موسیقی بہت بہت کچھ کم آیا بڑا نام کم آیا لیکن اور ان کی جو زندگی تھی نا جیسے ازدواج زندگی بڑی متاثر رہی بڑی اونچ نیچ کا شکار رہی میڈم نے بہت دکھ دیکھے لوگ تو ان کے آواز سن کر بڑا مزہ لیتے ہیں لیکن جو ان کے اندر کے دکھ تھے ان کو تو کوئی نہیں سمجھتا ایسا ہی ہوتا ہے بہت سارے فنگاروں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے لوگ تو ان کو دیکھتے ہیں ان کا ایک روپ جو فلموں میں دیکھتے ہیں ان کے ڈانس دیکھتے ہیں لیکن ان کی اثر زندگی کوئی نہیں دیکھتا میڈم جی کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے حادثے ہوئے میڈم جی کو بھی طلاقیں ہوئے میڈم جی نے ایک شادی کی شوکت رزوی سے طلاق کے بعد یوسف خان صاحب فلم میں آئے ہوئے تھے اور ان کا بڑا چرچہ تھا ان کی بڑی بہادری کی قصے تھے میڈم خود گئی اور ان کو کہا کہ میں آپ جیسے مردوں کو بڑا پسند کرتے ہیں بلکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ شادی کرنا تو میں آپ سے شادی کروں گا ورنہ ایسے طلاقات کو میں موقع تو نہیں دیتا اس طرح ان کی شادی ہو گئے اچھا یہ شادی صرف دین مہینے چلی آپ کو عجیب واقعہ بتاؤں کہ شادی میڈم نور جان اور یوسف خان کس طرف کے متاجنے اور شادی ٹوٹنے کے وجہ کیا تھی کبوتر آپ پھنسنے لگ جائیں گے اور کہیں گے یہ کون سی بات جی یوسف خان صاحب جب ہندوستان سے پاکستان آئے تھے وہ وہاں سے کبوتر لے کر آئے تھے اب وہ وہی کبوتر یہاں اس نے لاہور میں رکھے سیالکوٹ میں رکھے بہت سر جگو پر رکھے اور بہت بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مقام والے امیت ترین لوگ آتے تھے اور یوسف خان صاحب سے وہ کبوتر طوفہ بھی لیتے تھے دیتے بھی تھے یوسف خان صاحب بڑے محبت کرتے تھے اپنے کبوتر سے اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کے اس شوق میں کوئی رکاوٹ بنے تو میڈم نور جہان صاحب نے جب شادی ہو گئے ایک دن کہا یوسف خان میں آپ کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں اور کبوتروں کو ٹائم دیتے رہتے ہیں یوسف خان صاحب نے کہا میڈم میرا وہ عشق ہے میں نے اس پر اولاد قربان کر دی پھر دوسرے تیسرے دن میڈم اس طرح کہا بس یوسف خان نے یوں کیا کہ میڈم سوئی ہوئی تھی یوسف خان صاحب نے ایک ٹرک والے کو بھلایا اور میڈم کا سارا سمان کیونکہ انہوں نے ایک شرط رکھی تھی میڈم کو کہا تھا کہ میں شادی کر کے آپ کی کوٹھی پہ نہیں جاؤں گا بلکہ آپ ہمارے گھر میں رہیں گی تو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا وہ ٹرک میں سارا سمان لادہ جا رہا تھا میڈم کے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کھڑکی سے ٹرک آیا ہوا سمان لادہ جا رہا تھا تو اس نے جوسف خان سے پوچھا خان صاحب یہ کیا ہے تو اس کو اللہ و سعی کہہ کر پکارتے تھے انہوں نے کہا اللہ و سعی بس ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ کبوتر میری مجبوری میرا شوق میرا عشق ہر چیز ہیں اور اس میں رکاوٹ آپ کو مسئلہ ہوتا ہے بس میں آپ سے لیتگی چاہتا ہوں اس طرح ان کے لیتگی ہوگئے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد بھی ان کے طلاقات بہتر رہے وہ ان کو اللہ و سعی اللہ رکھی کہہ کر پکارتے تھے بڑا احترام کرتے رہتے تھے میڈم بھی ان کا احترام کرتے لیکن یہ شادی صرف دن وہاں انہوں نے اکٹھے جا کر عمرہ بھی کیا عمرہ سے بھی واپس آئے شادی کے بعد انہوں نے عمرہ کیا لیکن طلاق ان کو ہو گئی تھی ایک عجیب کہانی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں